ہندے گھونسنوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے روز آتے ہیں آج کچھ کھانے کو ملے گا سورج میں نکلا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے چاند بھی ڈوبا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے حمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے میں انہوں کون ہلا سکتا ہے دریاں سہرہ بپھر ہوئے دریاں گرتے ہوئے گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے ایک دم ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ تَامَّتُ الْكُبْرَى اِخ خوفناک آواز آئے گی دکاندار کو دکان بھول جائے گی بادشاہ کو تخت بھول جائے گا ماں کو اولاد بھول جائے گی بیوی کو خامند خامند کو بیوی بھول جائیں گے مائن دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے یوں ابھی دودھ پیلاری ابھی لوریاں دے رہی جو وہ دھماک آئے گا یوں پھینکیں گے کہتا ہے تو مر تا مر میں بچہ لیکن آجنا یہ بچے نہ وہ بچے بھرے خوفناک آواز سورج پھٹتا جا رہے تارے ٹوٹتے جا رہے چاند بکھرتا جا رہے زمین میں درادیں پر رہیں پہاڑ روئی بن رہیں سمندروں میں آگ لگ رہی دنیا کے بدنصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں بھرے خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا آج جن بھی مرے انسان بھی مرے بچے بھی مرے بوڑے بھی مرے جوان بھی مرے شاہ بھی مرے گدھا بھی مرے حسن والے بھی قبط سورت بھی آئیے لاشیں پڑی ہیں کوئی قبر نہیں کوئی قبرستان نہیں کوئی قبر کھو دنے والا نہیں کوئی پرسہ دینے والا نہیں کوئی تازیت کرنے والا نہیں پھر پہلے آسمان پہ موت پھر دوسرے کو مارا پھر تیسرا چوتھا پانچ ماں چھٹا سات ماں ساتوں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا زیرو زبر کر دیا پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے چار فرشتے ہیں اور یہ میکائیل اسرافیل جبرائیل باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جبریل اور میکائیل مر جائیں تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے تو اللہ کہیں گے اس کو فقط قطبت الموت اللہ من کانا تحت عرش خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت پھر اللہ کہے گا کون باقی وہ کہیں گے اللہ عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں اگ گئے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہے گے اللہ اسرافیل اور میں اسرافیل مر جائے اسرافیل سور پھونک رو گئے تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے اور اسرافیل مرے گا اب اوپر اللہ نیچے اسرائیل انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی انہوں نے ٹنگاں کم بھی جان دیا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے وہ کہے گا یا اللہ بسر تو میں ہی باقی تو اللہ کہیں گے موت فینک خلق من خلقی ہوئے 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 حجات تو بھی مر جات تو بھی میری ایک مخلوق ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے پھر اللہ تعالی اللہ تعالی کہے گا من کانا لی شریک انفلیات ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ من کانا لی شریک انفلیات ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ من کانا لی شریک انفلیات ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا اِر جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر متکبر تکبر کبھی نہ کرنا پیوڑی مار کے نہ چلنا گردن ٹیڑی کر کے نہ چلنا آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں زلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے زلیل ہوتا ہے تکبر صرف اللہ کی صفت ہے پھر اللہ کہے گا عین الملوک بادشاہ کدھر ہیں عین الجبارم وہ ظالم کدھر ہیں وہ قبضِ گروپ وہ لینڈ مافیا وہ کدھر گئے عین المتکبرون تکبر کرنے والے کدھر ہیں پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے کوئی ہے نہیں جواب دینے والے پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہ ہیو یہ اس دنیا کا انجام ہے یہاں سے اللہ کو پالو پھر موج کرو چامت کا تھماکہ بھی آپ کو